السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مسجد اقصہ میں ہے جمعہ کی نماز ہم نے الحمدللہ یہاں پڑھی ہیں آج یہ میرے بالکل پیچھے آپ مسجد اقصہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد اقصہ اور یہ آپ بالکل اس طرف اگر آپ مڑیں گے اس طرف اگر آپ اس طرف مڑ جائے اب ہم اپوزٹ سائڈ پہ آگئے یہ پیچھے دیکھیں یہ ہے قبط السخرہ یہ ہے قبط السخرہ اور یہ سخرہ چٹان کو کہتے ہیں اس کے اوپر یہ قبط ہے گمبت ہے اس لئے قبط السخرہ کہتے ہیں یہ مسجد اقصہ نہیں ہے البتہ یہاں بھی نماز ہوتی ہے اور اخواتین یہاں نماز پڑھتی ہے لیکن یہ جو ہم بالکل اس کے آگے کے سمت پر جگہ ہے یہ ہے مسجد اقصہ اور یہ جو زمین ہے یہاں کی جو خطہ ہے یہ تقریباً چتیس اکر پر مستمل ہے اس میں ایک مسجد اقصہ ہے ایک مسجد قبط السخرہ ہے ادھر مسجد قبلی ہے جو کچھ سالوں پہلے دریافت ہوئی ہے مسجد اقصہ کے بالکل نیچے یہاں پر یہ پرانی قدیم مسجد یہاں پر ہے اس طرف درختوں کے پیچھے جو مسجد ہے وہ مسجد براغ اس کا نام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر آئے تھے تو آپ کا براغ یہاں پر باندھا گیا تھا اس پورے حصے کو یہاں کا اقصہ کا حرم کہا جاتا ہے اور یہ اس شہر کے بالکل وسط میں واقع ہے وہ خوبصورت جگہ ہے مسلمانوں نے نماز پڑھی یہاں پر ہم سب نے نماز پڑھی یہاں پر نماز کے بعد یہ سارے عرب حضرات یہاں بیٹھ جاتے ہیں مرد بھی آتے ہیں خواتین بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس حرم ان کو آباد رکھے اور یہ مبارک سرزمین ہے انبیاء علیہ مسلم کی سرزمین ہے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ مسلم کو اللہ نے یہاں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے محراج پر تشریف لے گئے تو یہ حرم شریف اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے لئے سب سے جو بڑے مقدس جگہ ہے وہ تیسری بڑی مقدس مسجد وہ یہاں کی مسجد ہے السلام علیکم